بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناورانہ فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنی یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مقاتل ہیں ناظرین پہلی درخواست ہوئی ہوگی کہ وہ اب آپ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے بانے فرما آ کر وہ چینل سبسکرائب کرلیں تاکہ ویڈیوز آسانی سے اب تک پہنچ رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان میں وہ خوف کی فضا آہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آہ پچیس مئی دوہزار بائیس سے قائم کی گئی تھی ایک جبر اور ایک طاقت کا بہشیانہ اور بے درے استعمال کیا گیا تھا وہ خوف کی فضا پوٹنے لگ گئی ہے خیبر پختونخواہ میں تو واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آہ پاکستان میں نگران وزیراعظم جو ہیں اب ظاہر ہے عودے کے لحاظ پر پاکستان کے وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں بھلے نگران صحیح لیکن بارال چیف ایگزیکٹیو تو ہیں لیکن اب ایک چیف ایگزیکٹیو جو ملک کے چیف ایگزیکٹیو کے عودے پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر بکواس کرے تو پھر اس کا کیا حال ہے وہ بکواس کا لفظ جو ہے میں جانبوجھ کر استعمال کر رہا ہوں اس پر شاید بہت سارے لوگ بہتریز بھی ہوں کہ میں نے یہ لفظ کو استعمال کیا ہے لیکن اس کا مطلب میں آگے چل کہ آپ کو بتاؤں گا ناظرین اور اس سے پہنے جو ہے کہ معاملے کی طرف آیا جائے میں آپ کے سامنے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل جو ہے ففٹین وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ پاکستان میں رہنے اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعہ آید کردہ کسی معقول پابندی کے تابع پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے کسی بھی حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی بھی حصے میں سکونت اختیار کرنے اور آباد ہونے کا حق رکھتا ہے اب یہ حق دے رہا ہے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ففٹین پاکستان کے ہر شہری کو اس کے ساتھ جو ہے آرٹیکل سکسٹین یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو حق ہوگا کہ وہ پورا من طور پر اور اسلحہ کے بغیر امن عامہ کے مفاد میں اور قانون کے ذریعہ آید کردہ پابندیوں کے تابع اس تمامے شامل ہو سکتا ہے اب یہ آرٹیکل پندرہ اور سولہ یہ ذہن میں رکھئے گا اور اس کے ساتھ ناظرین آہ کراچی میں اپنا سوری آہ جیو نیوز کے ایک پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکٹ صاحب نے اور انہوں نے کیا کہا ہے آہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جی آہ اس وقت ملک میں سیکیورٹی چیلنجز پہلے سے زیادہ ہیں مگر وہ سیکیورٹی چیلنجز کو سیاسی عمل سے نہیں جوڑنا چاہتے اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جی عوام سے ووٹ لینے کے لیے محرومی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے بلوش طلبہ کی گمشدگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کو انتیس مئی کو آساری یہ انتیس نومبر کو طلب کیا گیا تھا اسلام آباد آئی کوٹ میں تو نے کہا کہ جی وہ اویلیبل نہیں ہوں گے کیونکہ ملک سے باہر ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی عدالت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو عسکریت پسند مزدوروں اور اساتذہ کو قتل کرتے ہیں اس پر بھی غور کرے اس کو بھی دیکھے اور پھر انہوں نے جو سرفراز بگٹی ہیں ان کے وزیر داخلہ ان کے بیان کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جی انہوں نے ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی کیبنٹ کا یا حکومت کا موقف نہیں ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ لادلے ہیں اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہا تھا کہ وہ صرف لادلے نہیں ہیں اور نواز شریف کے متعلق انہوں نے بات کی تھی کہ جی میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے باپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ نا اہل کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کا ترجمان نہیں ہوں لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ شاید ان کی ذاتیات ہو اور ان کی ذاتی بات ہو تو اور پھر یہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ جی جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہاں اس وقت بات چل رہی تھی کہ جی آپ کو فارن منسٹر جو ہے وہ بنایا جائے گا تو انہوں نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ اب میرے دوست جو ہے وہ پشتا رہے ہوں اور اس لیے نیتوں کو ٹھیک رکھنا چاہیے ناظرین آہ پاکستان میں نگران وزیراعظم جوان وارالہ کاکر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی چیلنجز پہلے سے زیادہ ہیں لیکن ہم سیاسی عمل سے ان کو جوڑنا نہیں چاہتے اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی عوام سے ووٹ لینے کے لیے محرومی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کو ریلیوں سے جلسوں سے نہیں روکا ناظرین آج کرک میں جلسہ آہ کنونشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس کنونشن میں جانے سے شیر افضل بربت جو سینئر نائب صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران صاحب کے حقیل بھی ہیں ان کو روک دیا گیا اسلام آباد پولیس نے اب اگر ان کو روکنے کا عمل اور جو کچھ چار صدہ میں ہوا جو کچھ دیر میں ہوا جو کچھ مردان میں ہوا اور اب آج جو کچھ کرک میں کیا جا رہا ہے کہ پولیس نے وہاں اپنا پورا زور لگایا کہ لوگ جو ہیں وہ نہ پہنچیں کرک ٹک پہنچنے والے تمام راستے جو ان کو سیل کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جلسہ گا جو ہے جہاں کنونشن ہو رہا ہے وہاں پہنچ گئے ہیں وہ ایک خوف کا بدھ جو تھا وہ بہرحال توڑ دیا گیا اب ایک طرف وزیراعظم پاکستان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی سیاسی جماعت کو سرگرمیوں سے سیاسی سرگرمیوں سے نہیں روکا ریلیوں کی اجازت ہے جلسوں کی اجازت ہے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہی کے ایک وکیل کو جو پاکستان تحریکین صاحب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کو روک دیا ہے پولیس نے کہ جی آپ جلسہ میں نہیں جا سکتے تو اب اگر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو وزیراعظم کی بات جو ہے وہ بہرحال بکواس لگتی ہے ناظرین بکواس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا کہ شاید کچھ لوگ اعتراض کریں لیکن فروض اللغات میں جو بکواس کا مطلب ہے وہ ہے فضول بات اب پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ریاست ریاستی ادارے قانون نافذ کرنے والے ادارے آہ جو کھیل کھیل رہے ہیں اور جس قسم کی آہ پاکستان تحریکین صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ختم کرنے کے لیے اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے وہ دو سو کیسز جمنان خان اور ان کے دیگر آہ پاکستان ان کے جو ساتھی ان پر بنائے گئے اور پھر پورے پاکستان میں جو کریک ڈاؤن کیا گیا پاکستان تحریکین صاحب کے لوگوں کو جس طرح زبردستی اٹھایا گیا رات کو ان کے گھروں سے ان کی خواتین کی تضلیل کی گئی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پھر ان پر تشدد کر کے اپنی مرضی کے ان سے بیانات لیے گئے مقدمات قائم کر کے ان کے کاروبار بند کر کے ان کے گھروں کو سیل کر کے ان کے دفاتر کو سیل کر کے توڑ پھوڑ کر کے اور گھر میں سے سامان اٹھا کر یعنی ایک ریاستی ادارہ پولیس ہے کوئی دیگر ادارہ ہے وہ سرکاری اسلے سرکاری گاڑی سرکاری وردی ان سب کے زور پر جو ہے وہ ڈکیٹی کر رہا ہے سرکا بل جبر کر رہا ہے تو اس سب کی اگر ایک پوری ہسٹری کو جو خصوصاً پچیس مئی دوہزار بائیس کے بعد سے شروع ہوئی ہے اُس کو اگر دیکھا جائے ہے اور انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو یہ لفظ برا لگے اور پھر اسی نگران جو سیٹ اپ ہے اس کے وزیر داخلہ کہتی ہے کہ جی عمران خان عدالتوں کے لادلے ہیں اگر عدالتوں کے وہ لادلے ہوتے تو ایک کیس ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے لیکن آج انہیں تین مہینے سے زیادہ ہو گئے وہ جیل میں ہیں اور ایسے ایسے جھوٹے بے بنیاد اور لغو اور بہودہ قسم کے کیسز بنائے گئے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے باوجود وہ جیلوں میں اور پھر آگے سے وہ نواز شریف کی بقالت کرتے ہوئی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا خیال ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ایک باپ کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں جو ہے وہ تاہیات اس کو ناہل کر دیا گیا ہے اب یہ پتہ نہیں ایسے انپڑ وزیرے داخلہ ہیں ان کو پاکستان کے شاید آئین کا پتہ نہیں ہے قانون کا پتہ نہیں ہے وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان ہوتے ہوئے کوئی منفیت بخش پہدہ نہ تو قبول کر سکتا ہے اور نہ کسی دیگر منفیت بخش پہدے پر رہ سکتا ہے اگر رہے گا تو پھر یہ چیز اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جو ہے وہ کافی ہے یہ ان کے کوئی جو سٹاف کے لوگ ہیں وہ بتا دیں کہ اس قسم کی سٹوپیڈ اور جو بہودہ گفتگو جو ہے وہ کرنے سے پہلے جو ہے میں سمجھتا ہوں سوچ لینا چاہیے ان کے سٹاف کو یقیناً ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی باتیں وہ نہ کیا کریں اور پھر جب اس قسم کی گفتگو کی جائے گی تو پھر اس پر تنقید بھی ہوگی اور تنقید ہونی بھی چاہیے ناظرین اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں آئین جو ہے وہ نہیں ہے آئین عملاً مطل ہو چکا ہے اور ایک ہی ادارہ ہے پاکستان میں اس وقت وہ جو چاہ رہا ہے وہ ادارہ کروا رہا ہے نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ اس ملک میں لانے سے پہلے ان کو وزیراعظم پاکستان کا پروٹوکول جو ہے وہ دے دیا گیا تھا لیکن اب جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں ایک تو نواز شریف صاحب پر بھی انہوں نے ایک تلوار لٹکائی تھی استحقام پاکستان پارٹی بنا کر اور پاکستان تریکن صاحب کے وہ لوگ جن کو اغواہ کیا گیا جن سے بیانات دلوائے گئے ان پر یہ پہلے زور ڈالا گیا کہ وہ استحقام پاکستان پارٹی کو جائن کریں لیکن کسی نے جائن کیا کسی نے نہیں کیا کسی نے سیاست ہی چھوڑ دی کوئی کسی دیگر پارٹی میں چلا گیا لیکن بہرحال ایک تلوار جو ہے وہ جان خوش کر لٹکائی گئی تھی اور وہ لادلا جس کو یہاں آہ لانے سے پہلی وزیراعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا تھا اب وہ چونکہ پاکستان میں آہ کوئی بیانیت و بنانے میں کامیابت تک ہو نہیں سکے تو پھر انہوں نے اپنے سیاسی مخالف کی کردار کوشی شروع کر دی ہے اب پھر جو ہے وہ ان کے خراف ہے کہ اور جھوٹا کیس جو ہے وہ بھی عدالت میں دائر کر دیا گیا کبھی کسی کا انٹروی ہوا جاتا ہے کبھی کسی کا انٹروی ہوا جاتا ہے تو لیکن عملا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل ایم جو ہے وہ پنجاب کیا پورے ملک میں کسی بھی جگہ جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں سیال کورٹ گئے ہوئے تھے لیکن بڑی محدود سی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں بڑے لیمٹیڈ سے کوئی کارنر میٹنگز ہوتی ہیں جس میں سیلیکٹڈ لوگ ہوتی ہیں اور پھر جو ہے وہ سیلیکٹڈ لوگوں میں بیٹھ کے واہ واہ بھی ہوتی ہے اور پھر تصاویر جو ہے وہ بھی میڈیا کے لیے جاری کر دی جاتی ہیں لیکن عملا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں اور ان کے جو امن ایز ہیں وہ اپنے حلقوں میں جا کے ووٹ مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور اگر کوئی آہ ووٹ مانگنے کے لیے نکلتا بھی ہے تو پھر اس کا استقبال جو ہے وہ آہ ناروں سے کیا جاتا ہے یا آہ پتھنوں سے استقبال کیا جاتا ہے میں ویسے سارے سیاسی عمل میں اس قسم کی جو پرتشدد کاروائی ہیں میں کم قطن اس کی حمایت نہیں کرتا ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں اب چونکہ یہ ٹرنڈ بن چکا ہے جب ریاست خود اور ریاستی ادارے جو ہے وہ ایک مافیا کا کردار ادا کریں گے ناظرین مافیا کا کام کیا ہوتا ہے مافیا بھی یہی کرتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو اٹھا لیتی ہے ان پر تشدد کرتی ہے اور اپنی مرضی کی بات ان سے منواتی ہے اور اگر نہ مانی جائے تو پھر ان کو ہمیشہ کے لیے آواز ان کی جو بند کر دی جاتی ہے ان مخالفین کی مسخ شدہ تشدد شدہ جو لاشیں ہیں وہ پھر شاعر کے مختلف حصوں میں سے ملتی ہیں جیسے وہ ماریو پوزو کا گارڈ فادر ناول ہے اور اس پہ ایک فلم بھی بن چکی ہے تو مافیا جو ہے وہ یہی کام کرتی ہے اور پاکستان میں اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ وہ مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کا جو کردار ہے وہ ایک مافیا کا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک بھی ہے خدارہ خدارہ کی مداروں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور خدا نہ قاسطہ یہ ملک نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے لوگوں کو اس سطح تک نہ لے کے آئیں کہ لوگ آپ کے خلاف اتھیار اٹھا کر سڑکو پر آ جائیں میں قطن کسی کو انگیخت نہیں کر رہا کہ ایسا کیا جائے اور نہ ہی میں اس قسم کی پرتشدد کاروائیوں کا کوئی حمایتی ہوں بلکہ میں ذاتی طور پر ادن تشدد کا قائل ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو اپنی جمہوری اور سیاسی جدو جہد ہے وہ ان کو کرنی چاہیے ہر پارٹی کو کرنی چاہیے ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پر امن اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے وہ اپنی تمام طرزوں ایفلٹ ہے وہ کر سکتا ہے لیکن جہاں اس ملک میں پہلے مذہبی بنیاد پر لسانی بنیاد پر اور دیگر بہت ساری بنیاد پر لوگ جو ہیں منقسم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کے بہت سارے کنفلٹس موجود ہیں وہاں پھر بڑی آئیڈیل سیچویشن ہو جاتی ہے جب ریاستی دارے خود جو ہے وہ قانون شکنی کر رہے ہوتے ہیں ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ